اتر پردیش میں اس سمیں لوگ سبا چناؤں کو لے کر کے گتیوی دھیاں اور بھی تیز ہو گئی ہیں چونکہ آخری چرن کے متعدان میں کئی بڑے اُلٹ فیر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ساتھی درشکوں آپ کو بتا دیں اس سمیں اکلیش یادب پھر سے ایک بڑے فراق میں ہے کہ اخرکار کس طریقے سے ووٹوں کے طور پر انڈیا گڑبندن کو نقصان ہونے سے بیچایا جا سکے اور اسی کڑی میں لگاتار یہ پریاس کیا جا رہا ہے کہ جو دلت ووٹر سے ان کو کئی نہ کئی اپنے ساتھ ملانے میں وہ پوری طریقے سے سفل ہو جائے درشکوں آپ کو بتا دیں اس سمیں لوگ سبا چناؤں کے مدنظر اتر پردیش کی کئی اہم ترین سیٹے ہیں جس کو لکھر کے معاملہ گہراتا چلا جا رہا ہے اور خاص طور سے یہ بھی بات نکل کر کے سامنے آرہی ہے کہ آخرکار ان سیٹوں پر کس طریقے سے معاملہ تیخ ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو استطیع یہاں پر نکل کر کے سامنے آرہی ہے اسے صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش میں اکھلے شہدو نے جس منصوبے کے تحت جس نیتی کے تحت لگاتار اپنے پارٹی کے کارکرتاؤں کو کام کرنے کے لیے پرساہیت کیا تھا اب کیا اس کڑی میں پارٹی کے کارکرتا ان کے لیے ایک بڑی جیت سو نشت کرتے ہوئے نظر آئیں گے دراصل اس وقت یہ بھی بہنہ جو آرہا ہے کہ جو آخری چلن کا متدان ہے ایک جون کو دراصل اس متدان میں بھی صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے انڈیا گھڑ بندن کو بڑے مارجن سے جیت کی امید ہے چونکہ کئی ایسے سیٹیں ہیں خاص طور سے اگر ہم دیکھیں بلیا یا اس کے آس پاس کی جو لوگ سوا کی سیٹیں ہیں درشکوں ان سیٹوں پر اکلے شہدو کو یہ امید ہے کہ سماجوادی پارٹی بہتر پردشن کرے گی اور خاص کر انڈیا گھڑ بندن کو بھی بڑی جیت ملتی نظر آئے گی لیکن اس سمیں جو ایک بڑی بات کھٹکتی نظر آتی ہے درشکوں وہ یہ کہ آخر کار مایواتی کو لے کر جو استثیتی صاف نہیں ہو انڈیا گھڑ بندن میں ابھی تک بھی کیا یہ مدہ کئی نہ کئی ووٹوں کے بکھراؤں کا ایک بڑا کارن بنتا نظر آئے گا چونکہ اب تک اگر دیکھا جائے تو اکلے شہدو نے مایواتی کے خلاف بیان نہیں دیا ہے ہمیشہ ان کے سمرتھن میں ہی یا بچ بچا کر وہ بیان دیتے نظر آئے ہیں نیکشہ نائن نیوزروم کے ریپورت